آزاد کشمیر میں لینڈ سلائڈنگ اور برفانی تودو تلے دب کر جانبہک افراد کی تعداد سولہ ہو گئی صرف وادیہ نیلم میں چودہ افراد موسمی حادثات کا شکار ہوئے ان واقعات میں بیس افراد زخمی بھی ہوئے وادیہ نیلم کے علاقے سیجن مقبالی میں بارہ افراد برفانی تودو تلے دب گئے جنہیں نکالنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں آزاد کشمیر میں لینڈ سلائڈنگ اور برفانی تودو تلے دب کر جانبہک افراد کی تعداد سولہ ہو گئی اسی پر مزید بات کریں گے مزفرابات کے بیورو شیف اقبال میر سے اقبال میر بتائیے گا تعداد سولہ ہو چکی ہے جی بالکل گزوشتہ روز آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں شدید برہ باری ہوئی ہے جس کی وجہ سے بالائی علاقوں میں نظام زندگی مکمل طور پر مفروض ہو گیا تھا اور وادی نیلم کی بات کی جائے تو وہاں کئی واقعات جو ہے وہ افسوسناگ رونوا ہوئے ہیں وہاں پر جو وادی نیلم کے علاقے میں جو کلہ لوٹ کا علاقہ ہے وہاں پر تین مکان جو ہے مل بیتر حداب کے جہاں پر تین افراد جانباک ہوئے اس کے علاوہ لوات بالا میں بھی ایک افسوسناگ واقعہ پیش آیا وہاں پر بھی ایک وجہ ہے وہ جانباک ہوگی دنیال میں بھی واقعات رونوا ہوئے وہاں پر بھی تین سے چار افراد جانباک ہوئے اس کے ساتھ ساتھ جو سرگن بکوالی ہے وہاں پر بھی اس وقت بھی بارنگ افراد جو ہے ملبتلے فسے ہوئے ہیں اس وقت جو آزاد کشمیر میں لینڈ سلائڈنگ برہ باری کی وجہ سے جو لوگ جو ہے نزد میں آئے ہیں ان کی تعداد سولہ ہو چکی ہے اور وادی نیلم سے چودہ افراد جہاں بات ان کی اطلاق ہیں اور اس وقت بھی سٹیٹ ڈیزاسٹر منیجمنٹ دیگر جو ادارے ہیں وہ اس وقت بھی ریسکی اپریشن کیے ہوئے ہیں امید ہے انشاءاللہ کہ جو لوگ ملبتلے فسے ہوئے ہیں وہ جلد ہی نکال دینا جائیں گے اقبال میر جو لوگ ملبتلے دبے ہیں ان کو نکال لیا جائے گا ریسکی اپریشن بھی جاری ہے جو وہاں کے رہائشی لوگ ہیں ان کو معاملات زندگی میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس حوالے سے بھی بتائیے گا وزیراعظم کا جو علاقہ ہے اس وقت اسی فیصد علاقے میں رابطہ سرکیں مکمل طور پر بند ہیں اور مواصلات کا نظام وہاں پر درم برم ہے گزشتہ رہو چونکہ برہ باری بہت زیادہ ہوئی ہے اور پندہ سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے وادی نیلم کے علاقے رابطہ سرکیں بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے اور جو گریس فیلی کا علاقہ ہے وہاں پر رابطہ سرکوں کو بند ہوئے تیرہ روز گزر چکے ہیں اس وقت بھی بالائی علاقوں کی رابطہ سرکیں بحال کرنے کے لیے کوئی بھی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں وزیراعظم آزاد کشمیر کی انتظامیاں کو دیگر جو ادارے ہیں ان کو واضح حدایت بھی ہے کہ رابطہ سرکوں کو فیل فور بحال کیا جائے وادی لیپا اور وادی گریس کی رابطہ سرکیں تیرہ روز سے بند ہیں اس کے علاوہ گزشتہ دو دنوں میں جو برہ باری ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھی آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں رابطہ سرکیں بند ہو چکی ہیں وادی لیپا کی رابطہ سرک بند ہے اس کے علاوہ باہ کو سدنگلی سے ملانے والی رابطہ سرک بھی بند ہو چکی ہے اور جو حویلی کے علاقے ہیں وہاں پر بھی رابطہ سرکیں بند ہیں لوگوں کی مشکلات بہت زیادہ ہیں جنہیں رابطہ سرکوں کو بحال کرنے کے لیے محکمہ دامیلات احمد شہرات کی جو مشنری ہے وہ موقع پر موجود تو ضرور ہے لیکن ابھی تک رابطہ سرکوں کی بحالی کے لیے کوئی بھی اکرامات نہیں کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان میں جو ہے اضافہ ہو چکا ہے اور جو سرگن بکوالی کا جو علاقہ ہے اس علاقے میں بھی آج سے نو مکانات جو ہے برف کے دتودور میں کیزاد میں آئے ہیں جہاں پر بارہ افراد جو ہے ابھی تک ان کو نکالا نہیں جا سکا ہے کیونکہ برف باری بہت زیادہ ہو رہی تھی سردی کے شدد بھی برف باری بہت زیادہ ہو رہی ہے بارہ افراد کو ابھی تک باہر نہیں نکالا جا سکا آئے اقبال میر ہمارسط موجود تھے آپ کا بہت شکریہ